بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می نیم اس شہاب اسلام ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں مایکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو بیلنس شیٹ مینٹین کرنے کا بتانے جا رہا ہوں اور اسی طرح سے اور یہ لی منتلی جو بھی ورکنگ ہمیں کرنی ہوگی وہ ہم ایدہ بیلنس شیٹ کے دور پر ورکنگ کر سکتے ہیں یہ انسٹیوٹس وغیرہ یا ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی اگر ہمیں بیلنس پریپیر کرنا ہے مینٹین کرنا ہے تو وہ ہم اس و کے اندر بنانا سیکھیں گے تو آئیے مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے لیکچر آج کی کلاس کا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہی ہم نے ایک ورکنگ سٹ کی ہوئی ہے ورکنگ سٹ کرنے کے بعد یہاں سے ورکنگ سٹارٹ کریں گے ہم ایک کولم آجائے گا سیریل نمبر کا اس کے بعد جی آر نمبر ایڈمیشن ڈیٹ اس کے بعد نیم فیکلیٹی ٹائمینگ فیس پیڑ اس کے بعد بیلنس ایک کولم آئے گا بیلنس کا لازٹ ایک کولم ہم بنائیں گے ڈیو ڈیو ڈیٹ یعنی کس ڈیٹ کو بیلنس ان کو پی کرنا ہے اب ڈیٹا انٹری ہوگی ہاں ڈیٹا کو ایٹ کریں گے سیریل نمبر کی کولم میں آئیں گے فس سیل میں ریکارڈ سیریل وائس چاہیے ہمیں تو ون کرا ہم نے ون کرنے کے بعد کنٹرول کلک لیفٹ سے یہاں تک ہمیں کام کرنا ہوگا وہاں تک سیریل انسٹر کر لیں گے جی آر نمبر کے لیے ایف ٹیش ون فور فائف سیکس یہی سیون ایٹ نائن ٹین اس طرح سے سیکوینس چاہیے جی آر نمبر کی جو جو فرسٹ ہم سیل میں ٹائپ کریں گے جی آر نمبر کیسے آل فابیٹ کے ساتھ جیسے ہم نے ایف کی ہے ڈیش ون فور فائف سے اسی کو اگر ہم ڈرائگ کر کے نیچے لے کر آئیں گے تو یہ سیون ایٹ نائن اس طرح سے ڈرائگ ہوگا اب یہ میں نے بتا دیا تھا جہاں تک ورک کرنا ہوگا ہمیں وہاں سے ہم ڈرائگ کر کے نیچے لے کر آ جائیں گے تو سیون ایٹ نائن اس طرح سے یہ ڈرائگ ہو جائے گا جی آر نمبر بھی اب ایڈمیشن ڈیٹ جو ہوگی جس ڈیٹ کو ایڈمیشن ہوا ہوگا تو وہ یہاں ہمیں مینٹین کرنی ہے ڈیٹ اسی کو اگر ہمیں جب ورک کریں گے تو آپ ڈیٹ اس طرح سے انٹر کریں گے جس ڈیٹ کی جو ایڈمیشن ہوگی ہے جو بیلنس کی ڈیٹ ہوگی وہ انٹری یہاں پر آ جائے گی فیلال 345 اسی طرح سے میں ایک سیل میں ڈیٹ انٹر کرنے کے بعد نیچے تک اس کو ڈرائگ کر کے لیے آتا ہوں تو سیکمنس وائز ڈرائگ آ جائے گی یہاں پر اس کے علاوہ ڈیٹ ٹائپ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں فرز ڈیٹ پھر منت اور پھر ایئر ہوتا ہے ریکارڈ جو فیڈ ہوگا وہ دہرے جو فورمٹ آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہم وہ ڈیٹا انٹری کریں گے یہاں پر ایضا سمجھانے کا مقصد کلاس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طریقہ سمجھ میں آجائے ورکنگ کا کس طرح سے ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں تو یہاں جو میں نے انٹری کری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ظاہر ہے جب آپ پریکٹیکلی ورکنگ کریں گے تو یہاں پر وہی ڈیٹا ایٹ کریں گے جو آپ کا ورک کے حساب سے ہوگا یہاں بیلنس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے سپیلنگ سی ای بیلنس ڈیو 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 ٹھیک ہے نیم کے اندر یہاں اب ایمپلائیس یا اسٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہوگا اسٹوڈنٹ کے جو نیم ہوں گے وہ ہمیں یہاں پر انٹری کرنی ہے اب یہاں پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو لسٹ ہے میرے پاس ایکسل میں میں نے سیف کروئی نام کی یا آپ بھی جو ورک کرتے ہیں کوئی خاص نام پرڈکٹ ایمپلائیس کے ڈیٹا بیس وغیرہ کے نام اسٹوڈنٹ کے نامیں کہیں بھی جو آپ ورکنگ کے اندر ہیں اور وہ نام ڈیلی کے طور پر آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں تو وہ لسٹ بنا کے آپ مایکروسوفٹ ایکسل میں سیف کر سکتے ہیں جیسے سیریز ون ٹو ٹی کے اپشنز ہوتے ہیں یا منڈیٹ ڈیز ہو گئے منڈ کے نام جیسے سیف ہوئے بھی ہوتے ہیں ایکسل کے میں پہلے سے انہوں نے دیئے ہیں اسی طرح ہم اپنی بھی کوئی نام کی لسٹ وغیرہ بنا کر اس میں سیف کر سکتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسل میں اس کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بتایا ہے میرے چینل پر جائیں گے شہاب اسلام یہاں پر آپ کو سرچ کا آپشن دیکھے گا جو نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جا کر وہ لسٹ ایٹ کرنے کا ایکسل میں کس طرح ہم کر سکتے ہیں وہ آپشنز یہاں سے چیک کرنا ہے سرچ سرچ بار میں آئیں گے یہاں پر کسٹم ایڈ لسٹ ٹائپ کریے گا کسٹم ایڈ لسٹ ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کریں گے جیسی انٹر کریں گے سب سے پہلے فرسٹ پر دیکھیں گے یہاں پر یہ کلاس ہوگی میری کسٹم لسٹ ایڈ این ایکسل اس کو اچھی طرح سے وچ کریں کس طرح سے نام اگر پہلے سے بھی ہم نے کوئی ایکسل میں ٹائپ کی وہ وہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اسی آپشن میں جا کر آپ اس کو سیو ایس بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کپی ہیلپ پڑ رہے گی کلاس کو یہاں آ جاتے ہیں دوبارہ سے کنٹینیو کرتا ہے نام میں جیسے میں نے فرسٹ لکھا ہے میں نے لسٹ سیف کرائے ہوئی جیسی میں ڈریک کرتا ہوں تو وہاں جو میں نے لسٹ سیف کیوئی نام کی وہ سارے نامز یہاں پر آئیڈ ہو جائیں گے دیکھیں لسٹ سامنے اپیئر ہو گئی ہمارے سیف ڈریک کرنے سے تو کافی اچھا آپشن ہوتا ہے جو زیادہ در ورکنگ کے دوران میں ہمیں یوز کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیکلٹی اگر یہ میں نے بتا ہے انسٹیٹیوٹس وغیرے کی کورس وغیرے کی حوالے سے تو پھر آپ یہاں پر کورسیس منشن کر سکتے ہیں جس سٹوڈنٹ کی جو فیگلٹی ہوگی یعنی جو کورس وغیرہ ہوگا وہ آپ یہاں پر منشن کر دیں گے گرافک سے سی آئی ٹی یہ لاسٹ میں یہی سی آئی ٹی کو اور گرافکس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ان دونوں کو سلاک کر کے نیچے ڈریک کیا ہے میں نے ٹائمنگ اب یہاں جو ٹائمنگ ہوگی ٹائمنگ میں یہاں پر منشن کریے اس کو بھی میں اسی طرح ڈریک کر رہا ہوں یہ جب آپ انٹری کریں گے جو ٹائم ہوگا ٹائمنگ میں وہ ٹائمنگ انٹر ہوگی یہاں پر ون آور اگر کلاس ہوتی ہے تو پھر ون ٹو اس طرح سے انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی ہوگا وہ کرائیٹریہ آپ اپنے حساب سے انٹر کریں گے یہاں پر فیس ہے مثال کے طور پر سی آئی ٹی ہے ایس و salvage و غیرہ ایس اللہ سٹیکھا ایس Tran数م جانس ٹائم10 دا ہونٹ ہتی ہے ٹائم ہائی ٹائم تاؤزن ڈی ہے ٹائم ہائی ٹائم ہائی ٹائم ہائی ٹائم ہائیں ڈہی ٹائم ہائی ٹائم ہائی ٹائم ہائی ٹائم ہائی ٹائم ہائے ٹائم ہائیں وہ ہی ریکی تکر رہا ہوں انہوں نے فائف تھاؤزن پے کی ہیں اور ڈی آئی ٹی کے انہوں نے فیفٹین تھاؤزن ٹینٹی فائف دو تھاؤزن تو یہاں پر انہوں نے فل کر دی ہیں تو ظاہرہ اگر فل کیا ہے تو اس کے اندوں ریکارڈ انٹری نہیں کریں گی یہاں پر جو بیلنس کا ہوگا وہی ریکارڈ انٹر کرنا ہے ہمیں یا 4500 ہو دیئے ہیں انہوں نے ایٹ تھاؤزن پے کی ہیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں اس کے اندر کلیر کروں کہ اگر جیسے کس جیسے الگ الگ تاریخ میں ان کو پے کرنے تو پھر وہ ڈیٹا کو تھوڑا سا آپ چینج کر کے اٹ کریں گے یہاں میں ون سنگل پے کے اندر جو ڈیوڈیٹ ہوگی اس حساب سے یا منٹین کرنے کا بتا رہا ہوں تو پھر اگر اس طرح سے ان کا ہوگا تو پھر آپ ڈیٹ کولوم آئیز بھی دے سکتے ہیں کس ڈیٹ کو ان کو الگ الگ منتلی پے کرنا ہے تو وہ یا تو اسی کے اندر بھی چینجز کر سکتے ہیں یا پھر میں غلق سے منتلی بیلنس پیٹ فیڈ بنا کے میں آپ کو اس میں سمجھا دوں گا وہ کس طرح سا مینٹین کر سکتے ہیں اب یہاں پر انٹری کریے ہم نے فائف تھاؤزر بیلنس میں آئیں گے ایکوال کوئی بھی فارمولا یا کلکولیشن کرنی ہے سب سے پہلے میں نے بتایا ایکوال کا سائن دیں گے اس سائل کے اندر جو ٹوٹل فی سے وہ امونٹ چلاک کر کے مائنس کا سائن لگائیں گے یہاں رائٹ سائٹ جو نومیرک کیز دیوی ہوتی ہیں یہاں نائن کے اوپر اس ٹائرک کے برابر میں مائنس مائنس کا سائن ٹھیک ہے جب بھی ہم کوئی فارمولا لگاتے ہیں یا کلکولیشن کرتے ہیں تو اس کا سائل اڈریس آ جاتا ہے یہاں پر جی کولم مت آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا مائنس کرنا ہے کس کے ساتھ مائنس کرنا ہے ایچ اور سکس رو تو یہاں آپ کلک بھی کر سکتے ہیں یا ڈائریک کی بورٹ سے سائل اڈریس ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ایچ سکس دیکھیں یہی سیلیکشن بن گئی اور دوسرا طریقہ تو سیمپل پتہ آیا ہے کہ آپ کلک کر کے بھی آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں سائل کو یعنی سیلیک کر سکتے نیچے تک اس کو ڈریک کر کے لیے آئیں گے تو جو بیلنس والے ہوں گے وہ ہمارے پاس یہاں پر ریکارڈ میں آ جائیں گے کتنا کس کا بیلنس باقی یہ گیا ہے سٹوڈنٹس کا اس میں اڈیشنل کولم بھی دے سکتے ہیں فادن وغیرہ ہو گیا اور کوئی فارمولا یا کلکولیشن اگر پٹ کرنی ہے تو وہ بھی آئیٹ کروا سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کے نماغ میں آ رہا تو وہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ڈیو ڈیٹ میں کیا جائے گا ڈیو ڈیٹ کے اندر ہمارا جو ایڈیو ڈیٹ ایٹ اس کے بعد کی جو ان کی ڈیٹ انہوں نے پیلنس پی کرنے کی دیئے وہ انٹری کریں گے ایک مہینہ بعد انہوں نے فیس جنوری کا ادم تو انہوں نے دو فروری کو کہا ہے پے کرنے کے لیے تو ون منکا ٹائم دے رہے ہیں ہم اسی کو میں کیا کر رہا ہوں ڈیو ڈیڈ جو فرس میں انٹر کریں تھری فور فائف اس طرح سے ڈرائک کر کے نیچے لے کر آ رہا ہوں تو وہی ڈیٹ آ جائے گی اچھا ایک چیز اور دیکھ لیں جب ڈیٹ ڈرائک کر رہا ہوتے ہیں تو اس میں اکثر ایسا تھا ہیش بنے میں آجاتا ہے یہ آپ کی ڈیٹ فورمٹ جو ہے وہ فل شو نہیں ہو رہی ہوتی ہے یعنی کولم جوتی یہ کم ہوتی ہے اس ویہے سے وہ ہیشش ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کولم کے ٹاپ میں جائیں گے اسی کولم میں جس میں ہیشش ہو رہے ہیں اور ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ کولم کے جو ہوگا وہ آٹو فٹ ہو کر آ جائے گا جو گی اس میں فٹ ہو جائے گا اس میں ریمارک دے سکتے ہیں ٹراسفر کا کولم منا سکتے ہیں تو جتنا ایڈیشنل کولم ہم دینا ہے تو وہ ہم اس میں دے سکتے ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہاں سے یہ کمپلیٹ کریے ہم نے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کریں گے ہیڈنگز کی جو رو آ رہی ہیں اس کو میں بڑھا کر ہائٹ کو تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں اور ان کے ہیڈنگ سیلیک کر کے الائن سینٹر بولڈ اور اس کے لئے ہم کیا کر رہا ہے ہیڈنگ سیلیک کریں گے ہیڈنگ سیلیک کرنے کے بعد بارجن سینٹر بیلنس ریکوڈ اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گیا اس کا سائز وہ اس کی ہیڈنگ کو سیلیک کر کے ہمیں یہاں سے فونڈ کلر وائٹ کر دیتا ہے اور اس کا بھی رائٹنگ کلر وائٹ کر دیتا ہے باقی اس کو آل سیلیک کریں گے دیٹا کو جہاں تک کام کیا ہو ہوگا ہم نے ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا اس کو سیلیک کر کے آل بارڈر تو اس طرح سے یہ ہماری کلاس کمپلیٹ ہو گئی یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھے لگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے ایک دفعہ اور راست میں میں بریویو دے دوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی